بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری شادیاں نہیں ہو رہی فینینشل کرائیس ایشوز with fertility ہیلت ایشوز وغیرہ وغیرہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا Indeed I know a verse to which if the people held on it would be sufficient for them صحیح حدیث کونسی ورس وَمَنْ يَتَّكِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ اور ابن عباس صلی اللہ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا after reciting the above verse if the people were to apply this verse in their daily lives they would be free from all the doubt and distress of the world the distress of death and the distress of the doomsday اور پھر ایک اور حدیث ہے O my servants were the first of you and the last of you the human of you and the jinn of you to rise up in one place and make a request of me and were I to give everyone what he requested that would not decrease what I have any more than a needle decreases the sea if put into it this is Allah خالباً یہ حدیث ہے کتسی ہے حدیث ہے کتسی ہے کہ مانگو کھل کے مانگو کتنا underestimate تم اللہ کو کر رہے ہو اتنا چھوٹا مانگ رہے ہو کھل کے مانگو اللہ تعالیٰ Lord of the impossible ہے میں یہاں پر ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں دل کو نرم کرنے کے حوالے سے اسی آیت سے ریلیٹر مجھے یاد آیا ڈاکٹر ایشان کا واقعہ ہے اور مفتی مینک نے غالباً سنایا تھا یا بہرحال واقعہ authentic ہے یوٹیوب پر بڑا مشہور یہ واقعہ ہے ڈاکٹر ایشان ایک نیرو سرجن ہے اور وہ فلائے کر رہے تھے غالباً سعودیہ سے کسی کنٹری میں بہرحال جہاز ایک جگہ رک گیا ایک ائرپورٹ پہ بیچ میں میں نے بڑی ریکویسٹ کی کہ مجھے پہنچنا ہے وہاں میرا بڑا امپورٹنٹ کمیٹمنٹ ہے آپریشن ہے وغیرہ وغیرہ تو پائلٹ نے کہا کہ نہیں ہم نہیں لے جا سکتے آپ یہ ہے کہ کوئی کار کرا کے جیپ کرا کے چلے جائیں وہ قریب یہ جگہ اتنی کو دور اب نہیں رہی کہتے ٹھیک ہے ہم نے گاڑی کرائی گاڑی کرا کے ہم جا رہے ہیں تو طوفان مزید تیز ہو جاتا ہے اور ہم اتفاقن ایک گھر کے سامنے رکھتے ہیں وہاں پہ میں نوک کرتا ہوں تو ایک بوڑی اممہ باہر نکلتی ہے بڑی کائنڈ تھی ہم نے اسے کہا جی ہمیں اندر آنے دیں بارش بہت ہے ہم ذرا تھوڑا دیر رکھ کے چلے جائیں گے ہم نے اپنے آپ کو فریش کیا دیکھتے کیا ہیں کہ ایک بچہ زمین پر لیٹا ہوا ہے گدے پر اور وہ بوڑی اممہ بار بار اس کے سر کو دبا رہی ہے اور بڑا پریشان ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے اس بچے کو تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی رین کا مسئلہ ہے یا ایسی کو پرابلم ہے جو بہت مشکل ہے یہاں کے ڈاکٹرز کے لیے تو انہوں نے کہا مجھے بتائیں میں بھی ڈاکٹر ہوں میرے بڑے باقفیت ہے تو بڑی عورت نے کہا کہ ہاں ہمیں ڈاکٹرز نے ایک بڑے مشہور ڈاکٹر کا نام بتایا تو لیکن یہ کہ نہ میرے پاس ریسورسز ہیں نہ میں کوئی مطلب کانٹیک کر سکتی اس سے یہ بچہ یتیم بھی ہے میں اس کی دادی ہوں اس کی ٹیک کیر کر رہی ہوں اس نے کہا آپ مجھے بتائیں میں اس ڈاکٹر کا بتا کروں گا you have been so kind to me she said کہ ڈاکٹر عشان اللہ وہ کہتے ہیں کہ اسی وقت مجھے رونا آ گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کیا مطلب کر رہی تھے آپ اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کیا تھا ایسا کہ اللہ مجھے یہاں پر لیا ہے he said کہ پتہ نہیں میں تو بس استغفار بہت کرتی تھی استغفراللہ استغفراللہ اور میں اللہ سے کہتی تھی کہ اللہ ہم تو نہیں جا سکتے بس کسی طرح تو زریعہ بنا دے بچہ تیرے سامنے ہے تو حدیث ہے نا کہ جو استغفار بہت کرتا ہے اللہ اس کے لئے ایسے ایسے راستے بناتا ہے کہ وہ بندہ سوچ میں نہیں سکتا تو اللہ کی فوج کو underestimate نہ کریں اللہ کی فوج میں پھر کیا کیا چیزیں ہیں یہ آپ سوچ میں نہیں سکتے اللہ نے کس طرح انہیں وہاں لانا ہے کیسے لانا ہے کیسے آپ کی مدد کرنی ہے تو میری گزارش لوگوں سے وہ مایوس نہ ہوں اللہ سے مانگتے رہیں اللہ کو پہچانے اللہ کو پہچانے اور یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کی زندگی ultimately اصل زندگی تو ہے نہیں یہاں جو مل جائے اس پہ الحمدللہ grateful جو نہ ملے وہ اللہ سے ہی مدد مانگیں کہ اللہ مجھے تقویت دے اللہ مجھے perspective دے اللہ مجھے wisdom دے سکت دے اور امید جاری رکھیں نا امید کبھی نہ ہو جب میں نے تھوڑی سی research کی جو لوگ جو couples مایوس تھے اولاد کے حوالے سے کس کس طرح اللہ نے انہیں اولاد دی ہے وہ ایسی stories ہیں کہ آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ impossible situation تھی کس طرح انتظام اللہ نے کیا کیسے وہ معاملہ پیش آیا اللہ کے کرنے ہیں تو مایوسی جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ مومن کو بالکل زیو نہیں دیتی ہے اللہ تعالی اللہ پر trust کریں اور اللہ تعالی سے تقویت مانگتے رہیں اور محبت مانگتے رہیں جی علی بھائی لوگوں نے podcast سن لی ہوگا سارا اور وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالی سے connect کیسے کریں اللہ تعالی کا ہمیں آپ نے بتا دیا what should we do to connect with اللہ سبحانہ ویت تو میں کچھ point share کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالی سے connect کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اللہ تعالی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے جس طرح زیان بھائی بات کر رہے تھے اللہ تعالی کی معرفت اللہ تعالی کے بارے میں knowledge ہونا بہت important ہے کہاں سے start کریں اللہ تعالی کے کلام اللہ تعالی کے اپنے words قرآن اللہ تعالی نے قرآن آپ کو بھیجا آپ کے لئے اور میں ایک بہت بھڑی مس کنسپشن ہے ہمارے معاشرے میں خاص طور پر پاکستان انڈیا میں کہ قرآن سے لوگوں کو دور کر دی پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں کیا ایسی ریزن بنی لوگوں کو کہا گیا جی چونکہ ہم لوگ عجمی لوگ ہیں ایرابک نہیں آتی سے ہمیں دور کر دیا گیا قرآن ہے ایرابک میں آپ سب سے پہلے تو قرآن کا ترجمہ پڑھیں اور دیکھیں کہ اللہ آپ سے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ نہیں کہ قرآن صرف علماء کے لئے نازل ہوا تھا دیکھیں فقہ کے مسئلے ہیں وہ ہم لوگ نہیں بتا سکتے لیکن جو قرآن سمپل سمپل بات ہیں آپ کو انسٹریکشن دیرہ لائف کی اللہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں وہ تو سمجھ آتی ہے جیسے میں سنانا چاہتا سبھان اللہ اللہ ہی ہے جو اتنی سخت زمین سے ننہ سا بیج پھاڑ کے اوپر لاتا ہے یعنی یہ ایمپوسیبل سی چیز ہے ہی برنگ فور تا لیو فرم دید وی برنگ فور دید فرم دید اللہ اللہ زالکم اللہ تو ویر دین آر یو بین ترن آوی سبھان اللہ دیکھیں جس بندے کو اس آیت کا علم ہوگا تو یہ اتنی مشکل بات تو اللہ 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 ایک ٹیبو بنا دیا گیا کہ قرآن کو آپ نے ٹچ بھی نہیں کرنا اپنے شیلیف میں رکھتے اوپر آپ نے گھر میں برکت لے کے آنی ہے قرآن کی برکت ہے اس میں کوئی شک نہیں اور آپ کو Arabic پڑھنے سواب ملتا لیکن پوائنٹ is آپ قرآن کنیکشن ہے نا وہ آپ نے لوس کر دیا بکاوز آف آف دی ٹھنگ تو آپ قرآن خود پڑھیں ترجمے سے پڑھیں آپ اگر بہت احسان کرنا چاہتے تو بسم اللہ کریں عربی سیکھیں مطلب آپ انگلیز سیکھ لیتے ہیں آپ چائنیز سیکھ لیتے ہیں جو بڑی مشکل مشکل زبانے ہیں صرف لیکن آپ عربی جو اسلام کی زبان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے وہ سیکھیں تا کہ اللہ تعالیٰ کا میسج آسان ہو اللہ تعالیٰ کا آپ کے پاس میسج قرآن ہے اور یہ ایک شرف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن ہم پر نازل کیا میں کہیں بہت سے فرشتے ہیں جو اس چیز سے محروم ہیں کہ قرآن کی تلاوت کر سکے وہ ایسی مجلس ایسی محفلوں میں دھونڈتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو رہی ہم کیوں ایک دلویجن میں ہیں دوسری بات اللہ سے دوسرا کنیکشن کا بہت امپورٹن جائے اور واللہ ہی میرا اپنا پرسنل ایک پیرنس کیا ہوگا کہ اگر آپ دن میں صرف ایک نماز خوشو سے توجہ سے پڑھتے آنا تو آپ دن گزرتا پورا دن گزرتا ایک نماز کی اتنی اپنچ پھر کیا ہوگا نماز پڑھیں کیونکہ وہ اللہ سے میٹنگ ہے فائیو ٹائمز ایڈ آج جہاں پہ آج ہماری اتنی destructions ہیں اتنی انٹرپشن ہماری لائف میں اس میں نماز اچھی پڑھنا بہت ضرور رہی ہے اس لئے جو لوگ پڑھتے ہیں وہ کوشش کریں اس کو improve کرنے کی اور جو نہیں پڑھتے تو پلیز نماز شروع کریں تیسرا پوائنٹ توبہ کریں جب آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان گناہ حائل ہو جاتے تو پھر آپ دل بھی درٹی ہو جاتا ہے آپ بہت چیزیں مس کر جاتے ہیں تو اللہ سے ابھی توبہ کریں میں تو بل کے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ میں اپنے سارے گناہ چھوڑنے والا مجھے پھر میریکلز ہوں گے اللہ کے نبی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ زمین پہ ایک انسان چل رہا ہوتا ہے اور تم اسے بہت حقیر سمجھتے ہو تم سمجھتے کیا ہے اور واللہ ہی فرما کہ اللہ پہ قسم ڈال دی نا کہ اللہ یہ کام ایسے کر دیں تو اس کا یہ اللہ کے سامنے سٹیٹس ہے کہ اللہ اس کی لاج رکھ رکھ دیتے تو یہ آپ بھی بن سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو عالم ہو نہ آپ کو ایک پراپر سند لینا ضروری نہیں ہے اللہ خود قرآن میں فرما ہے اللہ سے ڈرتے ہی علماء ہیں جو لوگ علم والے تو اللہ سے توبہ کریں اور لاسٹ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ کنٹمپلیٹ ان دی کریشن آف اللہ سبحانہ اللہ نے بہت جگہوں پر قرآن میں یہ ہی بتایا کہ یہ کیسے پیدا رہا ہے پہاڑ کیسے ہیں ہم لوگ اپنے سوشل میڈیا اور فون سے نکلیں ٹی وی شیوی سے نکلیں تھوڑا سا ٹائم دیں اکیلے بیٹھ جائے کسی گارڈن میں بیٹھ جائیں اور واللہ ہی آپ کو ہر چیز میں اللہ کی جو ذات ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اللہ is the owner of this thing تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ پوائنٹس ہے جو کہ ہم بہت 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 useful جزاک اللہ زشان just to wind up what are some of the actions that make one gain the pleasure of اللہ اگر اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے جیسے میں آیت کوٹ کرتا ہوں بے شک اللہ محبت کرتا ہے جو اس پر تبکل کر اور ایسے کیا actions ہیں کہ ہم اللہ کی محبت پا سکتے علی بھائی actions تو بہت ہیں لیکن یہاں پہ اللہ نے جو بات سمجھائی ہے یا جو سمجھانی کی کوشش کی ہے جو آپ نے پوچھا ہے صرف پرسپیکٹیو چینج کرنا سلف و سالحین میں سے کسی نے کہا یہ نہ دیکھو گناہ کتنا بڑا ہے یا کتنا چھوٹا ہے یہ دیکھو کہ ذات نے اس سے روکا ہے تو اگر ہم یہ صرف سمجھ لیں اس پرسپیکٹیو کو کہ نیکی جیسی بھی ہو اس کو چھوٹا مت سمجھیں کیونکہ اس کو حکم دینے والی ذات کی عظمت بہت بڑی ہے ایکسیلنٹ ماشاءاللہ ایکسیلنٹ برادرز جزاک اللہ یہ تو ایسا پوڈکاسٹ ہے کہ میرے خیال ہم دھائی گھنٹے بھی بیٹھے رہیں اس کا حق دا نہیں ہو سکتا بلکہ کئی اپیسوٹس کرتے رہیں تو بھی نہیں ہوتا تو بس ایک کوشش ہم نے کی کہ لوگ اللہ کو پہچان لیں صحیح سورس کی طرف آ جائیں نکلیں گناہوں سے توبہ کریں مایوسی سے نکلیں جتنا وہ سورس کے اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے وہ منٹلی فیزیکلی ایون فیزیکلی میں تو کہتا ہوں اور سپیرچولی تو ہوں گے ہوں گے انشاءاللہ بہت سٹرونگ ہوں گے چھوٹے چھوٹے چنچلے جن میں ہم پڑے پوچھتا ہوں لیکن یہ ان کے ساتھ مسائل میں ہیں جو منٹلی بہت ماملہ دوائیاں وغیرہ سائیکیٹریس کے پاس میں دیریکٹ کر دیتا ہوں لیکن میں ایک بات انہیں کرتا ہوں وہی جو آپ نے کہی تھے علیم کہ تم سے اتنا بتا دو کہ اگر آج تمہاری اللہ سے ملاقات ہو جاتی مر جاتے تو فیس کرنے کے لئے تیار ہو سب سے بڑا غام پھر یہ ہے تو واقعی لٹریلی کئی لوگوں نے مجھے فیڈبیک دی کہ یار جب ہم نے اس غام کو اپنے پر حاوی کیا تو ہم وہ پچھلے غام بھول گئے یہ کون سے غام ہے سب سے بڑا غام تو یہ کہ اگر اللہ کو جیسے وائٹمین ڈی کی کمی سے کتنے مسئلے ہوتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا نالج اس کی کمی انسان کو کمزور بنا دیتا تو انشاءاللہ ہمارے لوگ اس پہ غور کریں جزاک اللہ آپ دونوں کا بہت خوبصورت باتیں کی سبحان اللہ اللہ اللہ